ریاستی اداروں کی حراست سے پورا سرار انداز میں فرار ہونے والے تحریک طالبان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان اور حکومت کے بابین تیپ آنے والا اکمبینہ معاہدہ سامنے آ گیا ہے جس کے مطابق احسان اللہ احسان نے سن 2017 میں حکام کے ساتھ معاملات تیہ کرنے کے بعد مشروط طور پر خود کو سرنڈر کیا تھا تیہ شدہ معاہدے کی روز سے احسان اللہ احسان کی خلاف درد شدہ قتل اور دہستگردی کے تمام تر مقدمات ختم ہو جانے تھے اور اسے اپنے خاندان کے ساتھ بقیہ زندگی اچھے طریقے سے بسر کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے ایک کروڑ پر بھی قسطوں میں ادا کیے جانے تھے سامنے آنے والے معاہدے میں حکومت پاکستان کو فریق اول قرار دیا گیا ہے جبکہ تحریک طالبان پاکستان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کو فریق دوئم قرار دیا گیا ہے معاہدے میں احسان اللہ احسان کا پورا نام لیاقت علی عرف احسان اللہ احسان اور ولدیت شیر افضل قوم صافی درج کی گئی ہے جبکہ احسان کو تحریک طالبان جماعت الاحرار کا سابق ترجمان قرار دیتے ہوئے اس کی سونت ساگی بالا تحصیل صافی محمد ایجنسی لکھی گئی ہے سامنے آنے والے مبجیرہ معاہدے کے مطابق احسان اللہ احسان کو حکومت کی جانب سے پابند کیا گیا تھا کہ وہ ہتھیار ڈالے گا اور پاکستان کے قانون اور آئین کی پاسداری کا وعدہ کرے گا اور اس بات کی بھی پابندی کرے گا کہ وہ پاکستان کے اندر اور باہر کسی قسم کی تخریبی کارروائی میں حصہ نہیں لے گا اور نہ ہی ایسی کسی کارروائی کی حکمت عملی کا حصہ بنے گا حکومت اور احسان اللہ احسان میں تیپ آنے والے معاہدے کے مطابق قانون اور آئین کی پاسداری کرنے اور پرعمر رہنے کی شرط پر حکومت پاکستان کی طرف سے احسان اللہ احسان کے خلاف قبائلی علاقہ جات سمیت پورے ملک میں درج مقدمات قانون کے تحت ختم کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی احسان اللہ احسان کو حکام کی طرف سے یہ یقین دہانی بھی کروائی گئی تھی کہ اسے ہتھیار ڈال کر پاکستان آنے پر خوش آمدید کہا جائے گا اور کسی ٹارچر سیل یا جیل میں رکھنے کی بجائے محفوظ جگہ پر رہائش دی جائے گی معاہدے کے مطابق حکومت پاکستان کی طرف سے احسان اللہ احسان کے گاؤں میں اپنا تباہ چودہ گھر دوبارہ تعمیر کروا کر دینے اور زندگی گزارنے کے لیے ایک کروڑ روپے اور سیکیورٹی فراہم کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی گئی اس کے علاوہ احسان پر موبائل فون یا انٹرنیٹ کے استعمال کے حوالے سے کسی قسم کی پابندی آید نہ کرنے کا بھی وعدہ کیا گیا تھا جب اس معاہدے کی تصدیق کے لیے حکومتی ذرائع سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اس پر تفسرہ کرنے سے انکار کر دیا تاہم حقیقت یہ ہے کہ آرمی پبلک سکول پشاور کے سانہے میں شہید ہونے والے سو سے زائد طالب علموں کے والدین پہلے ہی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ احسان اللہ احسان ریاستی اداروں کی حراست سے فرار نہیں ہوا بلکہ اسے فرار کروایا گیا ہے ریاستی اداروں کی جانب سے مطلوب ترین طالبان دہشتگرد کے پورسرار حالات میں فرار ہو جانے پر مسلسل حکومتی خاموشی کے بعد دسمبر سن 2014 کے آرمی پبلک سکول پشاور سانہے میں شہید طالب علموں کے والدین نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گلزار احمد سے اس فرار کی تحقیقات کروانے کا مطالبہ کیا ہے شہید بچوں کے والدین نے مطالبہ کیا ہے کہ چیف جسٹس تحقیقات کروائیں کہ کیا وہ واقعی فرار ہوا یا اسے کسی معاہدے کے تحت رہا کیا گیا چیف جسٹس اور پاکستان کے نام لکھے گئے مشترکہ خط میں شہید بچوں کے والدین نے مزید کہا ہے کہ یہ بھی پتہ لگوایا جائے کہ آرمی پبلک سکول پر حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کے باوجود احسان کو کس معاہدے کے تحت تین سال تک عدالتی ٹرائل کے بغیر محض فوجی تحویل میں رکھا گیا جہاں سے بالآخر وہ فرار ہو گیا یا اسے فرار کروا دیا گیا درخواست میں چیف جسٹس سے یہ اصدا بھی کی گئی ہے کہ احسان اللہ احسان کے فرار میں ذمہ دار لوگوں کو نوٹس جاری کر کے طلب کیا جائے اور وضاحت مانگی جائے شہید طلبہ میں سے ایک طالب علم آجون خان کے والدین یہ درخواست سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہے یاد رہے کہ نومبر سن دوہزار سترہ میں ہتھیار ڈال دینے والا احسان تقریباً تین سال بعد جنوری سن دوہزار بیس میں ایک سیف ہاؤس سے اپنے وال بچوں سمیت فرار ہو گیا تھا جس کے بعد اس نے ایک آڈیو ٹیپ میں اپنے فرار کا انکشاف خود کیا تھا اپنے آڈیو پیغام میں احسان اللہ احسان کا کہنا تھا کہ میں نے پاکستانی سیکیورٹی اداروں کے سامنے پانچ فروری سن دوہزار سترہ کو ایک معہدے کے تحت ہتھیار ڈال دیے تھے احسان نے دعویٰ کیا کہ میں نے اپنی طرف سے وعدوں کی پاسداری کی لیکن پاکستانی احتیاروں پر اس کی خلاف ورزی کا الزام آئد کرتے ہوئے اس نے کہا کہ مجھے اور میری اہل خانہ کو قید میں رکھا گیا لہٰذا میں نے فرار ہونے کا فیصلہ کیا اس نے یہ بھی کہا کہ وہ بہت جل ریاستی اداروں کے کرتوتوں سے پردہ اٹھائے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا